ایسا آدمی تلاش کرو ایسا آدمی تلاش کرنا جو دل میں نرمی رکھتا ہو اور ایسا آدمی تلاش نہ کرنا جو بوڑا ہو اور نہ ہی ایسا جو بچہ ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانے پینے سے پہلے پچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھنے جب بھی لگوائیں ہجامہ جب بھی کروائیں خالی پیٹ آپ کروائیے اس میں شفاہ اور برکت ہے یہ عمل اکتل اور قوت حافظہ میں اضافہ کرتا ہے یعنی اکل بڑھانے کے لیے قوت حافظہ کے لیے بہت مفید ہے جمرات کو اللہ کی برکت پر پچھنے لگواؤ اور تم بدھ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کو پچھنے لگوانے سے اجتناب کرو یعنی مقصود دن جو ہے پچھنے لگوانے کے لیے پیر منگل اور جمرات تین دن ہیں ہجامہ کروانے کے لیے اور اس طرح چاند راتوں کا میں نے بتایا کیونکہ یہی وہ دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری سے عفیت کی تھی اور بدھ کے دن ان پر بیماری کو لازم کیا تھا بے شک کور اور برس کا مرض بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ہی شروع ہوتا ہے حدیث نوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعت تین چیزوں میں ہے شہد پینے میں پچھنے لگوانے میں اور آگ کے ساتھ داگنے میں اور میں اپنی امت کو داگنے سے منع کرتا ہوں